سلام علیکم دوستو میں خالد آپ کو میرے چینل افغان ایکشن پہ خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرے لیے سال نو اپی نیو یار نوروز مبارک اور آپ کے لیے اور جتنی بلیے ان برادری جو پاکستان انڈیا میں اس کے لیے اپی دیوالی دوستو ایک ٹیلر ریلیز ہوا ہے اور ویو اے ہیں پی ایم نرندر موڈی میں نے دیکھا نہیں تو پوسٹر دیکھا پوسٹر کو زوم کیا تو دیکھا تو ایکٹر ہے وویک اوبرائے تھوڑی سی مجھے شوق لگی کیونکہ نرندر موڈی جی جو ہے وہ ایک پی ایم ایک پرائیم منسٹر کے مگر جو ایکٹر پلے کر رہی ہے وہ ینگ اور ایسی ایکٹر کو لیا ہے اس میں جو ابھی ابھی اس کی کتنی فلمیں آ رہی ہے وہ اچھا نہیں چل رہا اور وہ سائٹ ایرو کے رول میں کام کر رہے یعنی کہ سپورٹنگ رول میں جائے وہ مستی میں ہو جائے وہ کوئی اور موڈی میں ہو تو ایسا کچھ لگ رہا تھا کہ یہ کیوں کوئی سینئر ایکٹر کو لے لیتے تو اچھا ہوتا تو یہ میری رائے تو دیکھیں گے یہ ٹیلر کو اور آپ کی میرے ساتھ جوئن کریں چل دیکھتے ہیں اس کا موسیقی لوگ سچ میں درے ہوئے آپ کشمیر کے مدے کو بڑکائیں اور دیش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آج رات چینل پہ موسیقی 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 جو دیش کو چاہتے ہیں وہ اور کچھ نہیں چاہتے سنگیٹا نہیں ایک سینہ ہے سب تیار تیار گرفتار کروہاں ہے چھوڑی بولنے کو چانتار شکرے نے مان جانے کا کوئی راستہ نے کھوڑ بولے سو نیہار کھوڑ بولے سو نیہار کھش کے ہرکونے میں یہ ترنگا نہرائے گا ہندوستان آتنک سے نہیں آتنک ہندوستان سے ڈرے گا جب تک ہندوستان کی مہلائیں مجبور ہیں یہ دیش کبھی مجبور نہیں ہو سکتا جڑ جائے کر بھی گجران ہندوستان بننے کے بات بھی ہم ہندوستانی نہیں بن پائے میرا گجران چل رہے اس دیش کی قسمت بدلنی ہے تو پہلے اپنے پھاگیا کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک میرے سارے لوگ سرکشت نہیں ہو جاتے میں یہاں سے نہیں ہندوالا کارا صاحب جو ڈی سی جن ایک منٹ میں نہیں ہوتا وہ ڈی سی جن ہی نہیں ہوتا چیتاونی دیتا ہوں میں پاکستان کو اگر دوبارہ ہم پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کٹ دوں گا تم نے ہمارا پلیدان دیکھا ہے اب بدلہ بھی دیکھو گے بھارت مہتا کی ہمارا پلیدان دیکھو گے ہمارا پلیدان دیکھو گے دوستو ڈیلر میں جو ہوبیا کون کون سی تھے وہ میں بتا رہا ہوں ایک تو تو نریبندر مودی جو وہ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا وہ اس کی کہانی بتا رہی ہے جو وہ میں نے بھی سنایا کہ وہ چائے والے تھے چائے بیجتے تھے اس سے پرائم منسٹر بلگے یہ تو معاملی بات نہیں دوسری یہ ہے کہ جتنی بھی ایکٹنگ مووے کو بڑھائنے جو کی ہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ فیک کر رہا ہے بہت آور آور ہو رہی ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر سینئر ایکٹر کو لے لے تو یہ مووے میں کچھ اور مزا آتا تو کیونکہ آج کل تو وہ بولی ووڈ مووی نہیں ہے جو داڑی فیک لگائے یا بال فیک لگائے اگر سینئر ایکٹر ہوتے تو یہ یہ جو ینگ ایج پہ جائے اس کو بائی فیکس کے طور پہ اس کو آپ ینگ کر سکتے تھے پھر اصلی داڑی اور اصلی بال جو سفید وہ اچھا لگتے تھے اور سینئر سینئر ہوتے ہیں اور یہ کوبرا اس کی کوئی فلم چلتی نہیں ہے تو یہ ریڈ رول کر رہا ہے اور مجھے اتنی اچھا سوٹ نہیں کر رہا ہے اس مووے میں یہ میری راہ ہے اور یہ پتہ نہیں کہ اس سیچویشن میں یہ فلم کو کیوں ریلیز ہے جب کہ انڈیا میں الیکشن ہو رہی ہے تو ایسی کچھ لگ رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں اپنا خیال نہ چاہیں اللہ